مکمل کریں تاہم روزاں سہت ماکم طرف فراہم کرنے یمان تی بی سہولت سے پندیمیس اگس تسلام جاری ہندوارکیز باعث ہیر سیکنڈیس تکول اسم احواز سینٹرل گرونڈ وارٹر بورڈ طرف ایک پروگرام منقض کرنے یا تمز سکول کیا وستادہ و علاوہ تغریب علموں سے شرکت کر پروگرامز دوران ویسنے بورڈک ہائیڈرو جیولوجیسٹ ڈاکٹر رئیس آمدن زندہ روزن باپت آپ تی اہمیت سے مختلف گوشے تمہاں وہ زی موجود حالات نماز گشے مناصب طریقہ آپ استعمال کرنے یون تیورس راونس پیٹ خاص زون دنے یون یودان آئند پوئی باپت آپ اس دیسے بھی یقینی بنی تھے کے کریمینال پروسیجر ایڈنٹیفیکیشن ایکٹ زیساز تو سپود اس کی پیٹن نیفیز نو کونن چو فوجدری معاملن منشانات چان بین کرنے باپت کسور وار کرا جنے آمدن لوکن ہیں دے جسم چے پیموشی ہوند اکتیار دیوان یہ منمز انجن ہن نشانے مزعتک نشانے کھرن نشانے فوٹوگرافی اچھن نمون تے باقی بیتی شیمل چے ات کونن اس دات چو پولیس یا جیل کن افسرن این اکتیار دینا آمدن تیم حکن تیسے کنشتے شخص پیموش کرید یوسعت انکار کران آسے تو اخری سپیٹ موسمس مطلق زان کری موسمیات محکم کی اطلاع مطایب گی چوینوالن تاوہنگانتن دوران وادیمس دور دور تام سو دروز والنوک انمان سری نگر اوز آسدوگ زیادہ کوتی زیادہ درجہی حرارت 3.3 دگری سلسیس یا در پایت می روز ہوند کام کوتی کام درجہی حرارت سدہ آشاری اوہ دگری سلسیس ریکارڈ کرنے آو سری نگر اوز آسدوگ زیادہ کوتی زیادہ درجہی حرارت تو ایترہ آشاری آکھ ڈگری سلسیس تو پایت می روز ہوند کام کوتی کام درجہی حرارت آو شاید وہ آشاری آترہ دگری سلسیس ریکارڈ کرنے سیت بود خبرہ ہوندی بولتے ناند مزید خبرہ ہوند تفصیل زانبہ پاپتے کیوں توی سوان ٹویٹر ہینڈل تو فیس بوک پیج ایترہ ریڈی دین نیو سلسی لگر لاغن کریت ایمی اللہ شاید خبرہ یوٹیوب اس پر چیدے سے آپ دیف الال اجازت اللہ حافظ ابھی تو پچھا ٹائٹ ہے دوبے جی میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں راجیف کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گھر بڑھو گئی تو دونٹ وری مممہ ہم پھر سے پنا لیں گے آرے ایسے نہیں ہوتا بیٹا گھر تھوڑے بار بار بانتا ہاں دوبے جی وہ سیمنٹ صرف آلٹر ٹیک ہی لگے گا ہاں بلکل پککا گھر ایک موقع ایک اسی لئے سیمنٹ بیدیش کا نمبر ایک آلٹر ٹیک ناظرین آداب پیشی خدمت ہے اردو خبرنامہ میں ہوں شایق انوار الحق پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال پر پارلمنٹ میں اپوزیشن کا احتجاج حکومت جمہ کشمیر کی دستکاریوں کو فروغ دینے میں سنجیدہ مٹن میں مشترکہ سہولیت مرکز کے استطاع پر لیفٹننٹ گورنر کا اظہار ایک حیال جمہ کشمیر کے شعبہ صحت کی ایک اور کامیابی مختلف ہسپتالوں میں میڈیکل کالجوں میں ڈی این بی کی اضافی نشستوں کو منظوری اور ملک بر میں کرمینل پروسیجر ایکٹ کا نفاظ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل پارلمنٹ کے دونوں آئیوانوں میں مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال اور دوسرے معاملوں پر اپوزیشن کی احتجاج کی وجہ سے بار بار رکھنا پڑا کاروائی پہلے دن کے دو بجے تک کے لئے ملتوی کر دی گئی آئیوان کا اجلا جیسے ہی شروع ہوا کانگریس اور ڈی ایم کے کے ارکان آئیوان کے وسط میں اکٹھا ہو گئے انہوں نے مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال کے سلسلے میں نارے بازی شروع کر دی سبی کر اومبرلنا نے وقف سوالات کی کاروائی جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے ادھر راج سابا میں بھی آج کے ارکان اور دوسری ممبر حکومت کی خلاف نارے لگاتے ہوئے آئیوان کے وسط میں اکٹھا ہو گئے لگتار شور شرابے کے دوران پریزائیڈنگ آفیسر نے آئیوان میں نظم و نسک برقرار رکھنے کی بار بار اپیل کی لیکن مشتعل ارکان نارے لگاتے رہے اسے پہلے آج جب آئیوان کی کاروائی شروع ہوئی تو چیئرمین ونکایا نائڈو نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مبینہ بیجا استعمال اگنی پت سکیم اور دوسرے معاملوں پر کانگرس اور آپ کی جانب سے دیئے گئے التواق کے نوٹس مسترد کر دیئے ایک پارلیمانی کمیٹی نے سرکار سے سفارش کی ہے کہ ان ہندوستانی ورکروں کے لئے بازابادکاری کی ایک جمعہ سکیم بنائی جائے جو کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے گیر ملکوں میں اپنے کام دندوں سے محروم ہو گئے ہیں پی پی چودری کی سربراہی میں وزارت خارجہ کی اس کمیٹی نے کل پارلیمنٹ میں اپنی ریپورٹ پیش کی اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ سرکار ہندوستانی افراد کی فلاح و بہبود کے لئے مختلف اسکیم اور پروگرام چلا رہی ہے لیکن وبا کی وجہ سے اپنے روزگار سے محروم ہو جانے والے افراد کی بازابادکاری کے لئے کوئی مقصود اسکیم نہیں ہے لیٹنینٹ گورنر منو سنہ نے آج انتناک کے متن علاقے میں مارتن چین سٹیچ کرول ایمبروڈری کلسٹر کے مشترک سہولی سینٹر کا استعداد کیا اپنے خیالات کا اظہر کرتے ہوئے منو سنہ نے کہا کہ جمہ کشمیر میں حالہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور حکومت لوگوں کو تمام طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لئے بامانہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی روائیتی دستکاریوں کو فروغ دینے کے لئے حکومت کافی سنجیدہ ہے ایل جی کو بتایا گیا کہ مالی سال دو ہزار اکیل بائیس کے دوران پردھان منتری ایمپلائیمنٹ گارنٹی پروگرام کے تحت ایک لاکھ تہتر ہزار افراد کے لئے روزگار کے مواقع پائدہ کیا گئے جو کہ ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے انہیں مزید بتایا گیا کہ چار سو بتیس اربیتی مراکس پر ایک لاکھ پچپن ہزار دستکاروں کو مختلف ہنڈروں کی جدی تربیت دی گئی اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ویویک باردواج اور خادی انڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئر پرسن ہنہا شفی بھڑ بھی موجود تھی افضیتائی تقریب میں دستکاروں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج جمہو میں افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے یو ٹی میں پردھان منتری فارملائزیشن آف مایکرو فوڈ پروسسنگ انٹرپرائزز سکیم کی عمل آوری کا جائزہ لیا انہیں بتایا گیا کہ فوڈ پروسسنگ انڈسٹریز کی مرکزی وزارت نے خطے میں تین کومن انکیبیشن مراکز قائم کرنے کو منظوری تھی ہے ان میں سے ایک دودھ کے لیے نروال جمہو میں قائم کیا جائے گا جبکہ مشلیوں کے لیے اچبل انتناگ اور سیبوں کے لیے دو آب گاہ سوپور میں قائم کرنے کو منظوری ملی ہے اٹلڈلو نے چند درخواست دہندگان کی حق میں کرزے فرام کرنے میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا ایڈیشنل چیف سیکریٹر نے اسکیم کی مکمل اور موثر عمل آوری کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے لیے ہدایت دی یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرکزی اسکیم کے تحت مایکرو و فوڈ پروسسنگ کی سنت کو فروغ دینے کے لیے مالی اور تقنیقی معاملت فراہم کی جاتی ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ بیس ہزار چار سو انیس افراد سہتیاب ہوئے ہیں اور اس طرح اس بیماری میں سہتیابی کی قومی شرعہ اٹھانوے اشہریہ پانچ سفر فیصد ہو گئی ہے اس دوران ملک میں انیس ہزار آٹھ سو تیرانوے نئے معاملات کی تزدیق ہوئی ادھر ملک بر میں جاری ٹی کا کاری مہم کے تحت اب تک کوویڈ سے بچاؤ کی دو ارب پانچ کروڑ بائیس لاکھ فیکسین کی کھراکیں بھی دی جا چکی ہیں ادھر جمہو کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سات سو اناسی مریضوں کی نشان دہی ہوئی ہے جن میں سے ایک سو بائیہ لیس کا تعلق جمہو صوبے سے جبکہ کشمیر صوبے سے چار سو سنتیس کی سامنے آئے ہیں اسی مدت کے دوران سات سو ستائیس مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ جمہو سے وابستہ ایک مریض کی موت واقع ہوئی ہے ڈلی میں منکی پوکس کا چوتھا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس طرح ملک میں اس بیماری میں مبتلا نو معاملے سامنے آ چکے ہیں سرکار کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ فرد کے ساتھ رابطے میں آنے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے سرکار نے ایک ہدایت نامے میں متاثرہ افراد سے الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی ہیں لوگوں کو سلا دی گئی ہے کہ وہ ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کریں یا سابن سے ہاتھ دھوتے رہیں اور کسی مریض کے قریب جاتے وقت چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں دستانے لگائیں جمہو کشمیر نے سہیت کے شعبے میں ایک اور سنگ میل تائی کیا ہے ایک سرکاری ترجمان کے مطابق یوٹی کے کئی زلہ ہسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں ڈین بی کورسز کے آگاز کو منظوری دی گئی ہے نیشنل بورڈ آف ایگزیمنیشن ان میڈیکل سائنسز نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ڈپلومہ ان انستیسیا میں دو نشستوں کو منظور کیا ہے اس طرح ڈسٹرکٹ ہسپتال گاندربل میں فیملی میڈیسن اور ریڈیو ڈائیگنوسس کی ایک ایک نشست منظور کی گئی ہے بورڈ کی منظوری کے تحجل ہسپتال پلواما میں امراض اطفال کے شعبے میں چار اور انستیسیا کے شعبے میں دو ڈپلومہ نشستیں منظور کی گئی ہیں جی ایل این ایم ہسپتال سری نگر میں مختلف شعبوں میں ڈپلومہ کی بارہ اضافی نشستیں منظور کی گئی ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج انتناک میں مختلف شعبوں میں ڈی این پی کے لئے چوبیس اضافی نشستیں منظور کی گئی ہیں اور جی ایم سی ڈوڑا کو جنرل سرجری کے شعبے کے لئے ڈی این بی کی دو اضافی نشستیں دی گئی ہیں پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کے احتمام سے لہم سافیوں کے لئے وارتہ لاپ کے تحت ایک روزہ ورکشاپ منقض ہوا ورکشاپ میں لہ کے ڈپٹی کمیشنر شیریکاند بالا صاحب نے مہمانی خصوصی کی حصے سے شرکت کی ورکشاپ کے دوران پی آئی بی کے ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل برائی لدہ و جمع کشمیر نے قلیدی خدبہ دیا اس موقع پر سینٹرل بیورو آف کومنیکیشن کے جوائنٹ ڈائریکٹر گلام اباس اور پی آئی بی کے کئی افسران کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر سری نگر تاریخ احمد رتھر بھی موجود تھے ورکشاپ کے دوران صاحبیوں کو مختلف مرکزی اس کی موقع بارے میں جانکاری دی گئی مقررین نے صاحبیوں سے تلقین کی کہ وہ سرکار اور عوام کے درمیان پل کا کام کرتے ہوئے اپنے فرائز انجام دیں ورکشاپ کے آخر میں مہرین نے صاحبیوں کے استفسارات کے جوابات دیے اور کئی معاملات پر تباتلک خیال کیا گیا شوپیا میں آج کے پی آئی ایم کی جانب سے ایک روزہ کنونشن منقض ہوا جس میں پارٹی کے کئی کارکنوں اور لیڈروں نے شرکت کی کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے مرکزی حکومت پر لوگوں کے مسائل نظرانداز کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے عوام کو ہر سطح پر پاس پشت ڈال دیا گیا ہے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے تاریگامی نے کہا کہ گوبکار ایلائن جمہ کشمیر کے لوگوں کی فلاو بہبود کی خوہاں ہے نیشنل کانفرنس کی یوتھ ونگ کا ایک اجلاس آج سری نگر میں منقض ہوا جس کی صدارت سلمان علی ساغر نے کی اجلاس میں جمہ کشمیر کی موجودہ سیاسی سورہ اتحال پر تبادلہ خیال ہوا سلمان ساغر نے الزام آئیت کیا کہ حکومت نے سکت کیر پالسی اپنا کر نوجوانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں حکومت گیر سنجدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اجلاس کے شرکہ نے جمہ کشمیر کے لوگوں خصوصا نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کا سرکار سے مطالبہ کیا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ورکروں اور لیڈروں نے آج بارہ ملہ میں مقبول شیروانی کی یادگار پر ترنگا لہرایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈران نے کہا کہ ہر گرتے رنگا مہم جمہ کشمیر کے گرگر تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس مہم کا استقبال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کی علاقائی سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اپنے مفادات کو ترجی دی ہے اور لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں آپ بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے بیج بہڑا میں قائم سی آر پی ایف کی نووی بیٹی لین کے احتمام سے آج انتناک کے دور دراز علاقہ پنج پورا سنگم میں ایک مفتی بی کیم کا انعقاد کیا گیا آزادی کامریت مہت سو کے تحت لگائے گئی اس کیمپ میں علاقے کے سینگڑوں افراد کی تیبی جانچ کی گئی اور ضرورت مندوں میں مفتی عدویہ تقسیم کی گئی اس موقع پر بیٹی لین کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منعقد کیا جائیں گے سی آر پی ایف کے جوانوں نے خیر سگالی جذبے کے تحت میڈل سکول پنج پورا میں زیر تعلیم بچوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی پولیس نے کل شام ادنپور میں کاروائی کے دوران تقریباً دو کروٹ روپے مالیت کی ہیروائن ضابط کی ہے ہمارے نمائندے نے ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ پولیس کی ایک گشتی ٹیم نے کل شام ادنپور میں دو افراد کو مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی ان دون افراد نے باگنے کی کوشش کی جس دوران ایک شخص وہاں گزر رہی تیز رفتار گاڑی کے زد میں آ کر شدی زخمی ہو گیا پولیس نے مذکورہ شخص کو فوری طور ہسپتال پہنچا ہے جہاں وہ زخموں کی تاب نے لاکر دھم توڑ بیٹھا اس کی شناکت مختیار احمد ساکن کفارہ کے بطور ہوئی ہے پولیس نے اس کے دوسرے ساتھی جگتار سنگ ساکن پنجاب کو گرفتار کیا بعد میں ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئے جس دوران پولیس کو دو سو پچاس گرام ہیروائن ملی جس کی کیون بین الاقوامی بازار میں تقریباً دو کروڑ روپے بتائی جاتی ہے اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا آگاز کیا گیا ہے اترال پولیس نے نقبزنی میں ملوث چوروں کے ایک اور گروہ کا پردفاش کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مالی مسروع کا برامت کیا ہے چوری کی کئی وارداتوں کے بارے میں شکایت ملنے کے بعد ایس ڈی پی اترال کے سربراہی میں پولیس کی ایک ٹیم نے تحقیقات کے دوران دو مشکوک افراد کو گرفتار کیا تفتیش کے دوران گرفتار کیے گئے دونوں افراد نے نقبزنی کی بیشتر وارداتوں میں ملوث ہونے کا اقرار کیا اور اپنے دیگر کئی ساتھیوں کی تفصیلات بھی پولیس کو دیگرفتار کیے گئے افراد کی نشاندہی پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے مالی مسروع کا برامت کیا پولیس نے چارڈورہ میں آج ایک گیر مقامی باشندے کی لاکھ برامت کی تفصیلات کے مطابق لوگوں نے قصبے میں ایک پول کے نیچے ایک لاکھ دیکھی جس کے بعد پولیس کو متعلق کیا گیا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے لاکھ کو اپنی تحقیقاتی عمل شروع کیا آیام محرم کی مناسبت سے آچنکرال محلہ بقدل میں علم شریف کا ایک جلوس برامت ہوا جس میں ازاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مسجد رسول سے برامت ہوئے یہ جلوس میں شرکان نوحہ خانی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کو محبت اور عقیدت کا خراج پیش کیا جلوس حسینی حال چنکرال محلہ میں اختتام پذیر ہوا حضرت ننگا باجی صاحب کے نام سے مشہور سید رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اور اس کی تقریبات آج ملنگام برنی پورا میں شروع ہوئی یہ تقریبات اگست کی دس تاریخ تک جاری رہیں گی اور اس دوران وہاں ذکر و اذکار کی مجالس کا انعقاد ہوگا ان مجالس میں جمہور کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے زلہ انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولیت کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی ہے رواز سال کی شریع امرناجی یاترہ آسن طریقے پر جاری ہے اور پہلگام و بالتل کے راستوں سے یاترہ گفہ تک پہنچ کر شبلنگم کے درشن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آج شام پانچ بجے تک ایک ہزار چار سو ستانوے یاتریوں نے گفہ پر حاضری دی اس طرح اس برس شبلنگم کا درشن کرنے والے یاتریوں کی کل تعدہ تین لاکھ ایک ہزار ایک سو تین تالیس ہو گئی ہے اس دوران تین سو اٹھاسی یاتریوں پر مشتمل پینتیس و قافلہ جمعہ کے بگوتی نگر سے یاترہ کے لیے روانہ ہوا ناجمی صحت کشمی ڈاکٹر مشتاق احمد رہتر نے آج بالتل اور پنج ترنی کا دورہ کر کے امرنات یاتریوں کو فرہم کی جانے والی سہولیت کا جائزہ لیا انہوں نے یاترہ کے راستوں کے مختلے مقامات پر قائم کیے گئے تیبی مراکز میں عدویات اور دیگر ساز و سامان کی دستیابی کے بارے میں تفصیلات طلب کی انہوں نے کہا کہ یاتریوں کو سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پانچ اگس سے پہلے یاترہ مقابل